اس مبارک مہینے میں اللہ پاک سے تعلق قائم کرنے کے تین آمال ہیں ایک تو روزہ ہے اور دوسرا قرآن مجید ہے اور تیسرا دعاوں کا احتمال ہے روزہ قرآن اور دعا ان تینوں چیزوں کا آفس میں بڑا گہرا تعلق ہے اللہ پاک نے ان تینوں چیزوں کو ایک ہی رکو کے اندر ذکر فرمایا ہے پہلے اللہ پاک نے روزے کو ذکر فرمایا اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کو ذکر فرمایا یہ رمضان المبارک کا وہ مقدس اور محترم مہینہ ہے اللہ پاک نے رمضان کا تعارف قرآن سے درائیا یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازم فرمایا ہے اور قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اب اس تعلق کو دیکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن کے تعلقوں حکمت کو کیسا بتایا آب علیہ السلام کا رمضان میں قرآن مجید سے وہ غیرہ تعلق ہوتا تھا جو غیر رمضان میں نہیں ہوا کرتا تھا رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزاد دور کیا کرتے تھے گویا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آب علیہ السلام سے قرآن سناتے تھے یہ رمضان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور ہر رمضان میں اس کا احتمام ہوتا تھا یہ اشارہ اس بار کی طرف ہے کہ رمضان المبارک میں رمضان کے اندر آب علیہ السلام کا قرآن مجید سے بڑا کہہ را تعلق تھا دوسری بات آب علیہ السلام نے حدیث میں یہ ارشاد کرنا ہے کہ اصوم والقرآن کہ روزہ اور یہ قرآن دونوں کے دونوں یہ شمعان ہیں یہ بندے کے لئے سفارش کرتے ہیں روزہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو میں نے کھانے سے اور پینے سے روکے رکھا اے اللہ اس بندے کی جنگرشش کر دے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس بندے کو میں نے راتوں سونے سے روکے رکھا یہ راتوں کو قیام کرتا تھا نمالیں تراری کے اندر کھڑا ہوتا تھا اور مشقت برداش کرتا تھا اے اللہ میری سفارش ہے تو قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما دے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک قرآن مجید کی سفارش کو بھی قبول کرتے ہیں اور روزہ کی سفارش کو بھی قبول کرتے ہیں دوہوں کی سفارشوں سے مومنگی بخشش اور ممرت کر دی جاتی ہے اور تیسری چیز میں ہے وہ دعا اللہ پاک نے یہاں ارشاد کرنایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ اے پیارے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے مطالب سوال کرنا چاہیں اور پوچھیں کہ میں کہا ہوں تو اس موقع بر اللہ پاک نے اس آیت کو نادل فرمایا کہ ان بندوں کو یہ بتا دیشئے اِنِّي قَرِيبٌ میں تمہارے قَرِيب ہوں مجیب دعبدت داعِ اِلَا دَعَانِ تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں